یہ جو آپ دیکھیں جب آپ دوسری کی معیشت کے والے سے بات کرتے نا تو آپ ہی نے میرے پروگرام میں کہا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اُبھرتی ہوئی معیشت ہے اور دوہدار پچیس میں یہ اس قابل ہوگی کہ اس کے اوپر کرزے تک نہیں ہوں گے اس پر بھی لوگوں نے اسی پروگرام کے ریفرنس کے ساتھ اور آپ کے جو پچھلا پروگرام ہے یہ اکھنڈ بھارت والا اس کو ٹیک کر کے یہ سوال کیا کہ ہماری معیشت کو گرا کر کتنے ارواحہ روپے یا ٹریلینز کی تم معیشت بنا لوگے یہ سوال آپ کے لئے اگلے شو میں آپ چالیس منٹ کا ٹائم دیں گے اپنے کمرشل کام کر کے تو میں کمپلیٹ لیکن میں آپ کو اس کا افتدائیہ بتا رہا ہوں ابھی تو بتا دیں چھبیس نومبر دوہزار چھبیس نومبر دوہزار چھبیس یاد رکھیے گا اچھا ایک منٹ پہلے اس پہ ہی بات کرلوں میں یہ چھبیس کیا ہے میں اس کو آخر میں آ جاتا ہوں بہت ضروری کام ہے جو میں آپ کو بتانے جاتا ہوں چھبیس نومبر دوہزار چھبیس سے پہلے انڈیا کی معیشت خاک ہو جائے گی چھبیس نومبر دوہزار چھبیس سے پہلے پہلے اوکے انڈیا کی معیشت خاک ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کرز فری ہوگا پاکستان پہ ایک سکی کا کرز نہیں ہوگا کسی دنیا کا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کیسے ہوگا یہ سنیں گے آپ تفصیل سے نومبر تین پاکستان جب میں نے آپ سے ایک سال پہلے پروگرام کیا تھا تو پانچ ہزار ارب ڈالر کے ایسٹ کا مالک بتایا تھا اس وقت ہماری ریسرچ تھی سکسٹی ون پرسنٹ اب ہم پہنچ گئے سکسٹی ایٹ پرسنٹ پہ چونکہ پاڑا چنار کا محاصرہ کر کے طالبان نے حملہ کر رکھا ہے وہ ابھی تھوڑا سٹینڈ بائی ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے دو مہینے میں تو اب تک کی جو پاکستان کے ایسٹ ہیں وہ سات ہزار پانچ سو ارب ڈالر ہیں سکسٹی ایٹ پہ آپ جب پہنچے ہیں تو کتنے ہو گئے سات سیون پوائنٹ فائیو ٹرلین ڈالر ہندوستانیوں تم نے تو اسلام کی دشمنی میں یہودیوں سے بھیگ مانگ کے تین ٹرلین کی بنائی نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سات ہزار پانچ سو ارب ڈالر کے زخائر دیئے جس کو اگلے پروگرام کے اندر آپ کو پیش کریں گے تو یہ تین دعوے ہیں میرے انڈیا کہ خاک ہونا پاکستان کا مضبوط معیشیت کے ساتھ سامنے آنا اور میں آپ کو ایک باہ بتاؤں دیکھیں یہ سب چیزیں میرے لئے بیکار تھیں اگر پاکستان میں ایک عمل نہ شروع ہوتا پہلی بار ہم تمام پاکستانیوں نے دیکھا گزشتہ اس چار پانچ ماہ کے اندر جو کہ آرمی چیف نے پولیسیز کو اپنی اجاگر کرنا شروع کیا کہ ہم نے سمگلروں کے چہرے پر خوف دیکھنا شروع کیا فرس ٹائم جب سے میں میں نے اہوچ سنبھالا ہے پہلی بار رشوت خور حرام خور آفیسروں کے چہرے پر خوف دیکھا ہے پہلی بار پاکستان کی معیشیت کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے پہلی بار پاکستان میں یہ جو جگہ جگہ لٹتے پھر رہتے اس کے اندر کمی واقع ہوتے ہوئے دیکھئے تو اگر یہ افغان ٹریڈ بند نہ ہوتا جو کہ آرمی چیف کا تاریخی کارنامہ جو سنیری حروف سے لکھا جائے گا اگر یہاں سے افغان ریفیوجیز واپس نہ جاتے تو یہ میری ریسرچ صرف گارویج باکس کے علاوہ کچھ نہیں تھی لیکن اب وقت آ گیا ہے چونکہ پاکستان نے اس پر عمل کیا ہے ریفیوجیز کو واپس بھیجنے میں اور افغان ٹریڈ ٹرانزٹ کو روکنے میں تیسرا تقاضی اس میں رہتا ہے آرمی چیف صاحب وہ یہ ہے کہ پاکستان پہ تمام ڈرائی پورٹ سے امپورٹ کرنے پہ پابندی آئیت کی جائے یہ صرف ایکسپورٹ کے لیے بنائی گئی تھی جس سے ریونیو تیتر بطر ہو گیا اور کراچی کا بیڑا گھرک ہونا شروع ہو گیا کراچی سے تو پورا ریونیو آتا تھا یہ جتنی ڈرائی پورٹ بنائی ہیں جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے اس پر امپورٹ کا کیا کام ہے علاوہ اس کے کہ اس کو سمگلنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور سیونٹی وائی پرسنٹ ریونیو ان ڈرائی پورٹ سے ضائع ہو رہا ہے جو سیالکوٹ میں لہور میں سیاسل آباد میں کے پی کے کے اندر ہے ان پر اگر آپ نے پابندی لگا دی تو میں یہ گارنٹی دے رہا ہوں پاکستان کی مشیط کو اٹھنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور پاکستان ترقی کرے گا اور دوسرا ہم تمام عوام پاکستان آرمی چیف آپ سے یہ تقاضی کرتے ہیں کہ جو قدم آپ نے اٹھائے ہیں اس میں سے ایک قدم بھی اب واپس نہیں ہونا چاہیے ورنہ پاکستان کو ٹوکتے ہوئے بھی دنیا دیکھے گی ان قدموں کو آگے بڑھانے میں ہم تمام بیک بون کے ساتھ آپ کے ساتھ پیچھے موجود ہیں اور پاکستانیوں تم نے پیپلز فارٹی کی گورنمنٹ بھی دیکھی پی ایم ایل این کی بھی دیکھی تحریک انصاف کی دیکھی اور پھر تھگوں کے برات کی بھی گورنمنٹ دیکھی جو سارے تھگ مل کے آئے تھے اس کے باوجود تم نے اگر ان کے پیچھے جانا ہے اور اس تبدیلی کو سپورٹ نہیں کرنا تو پھر یہ سوچا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی لانتیں تم پر برقرار ہیں ہوتی رہیں گی پڑتی رہیں گی اس جمہوریت نے جتنا نقصان پاکستان کو دیا اس پانچ مہینے میں ہم نے سروائیول دیکھا ہے اگر میں جو بتا رہا ہوں چینج یہ تمہیں نظر نہیں آتی اچھا میں ڈرائی پورٹ کے اوپر اور باقی سائی جو آپ نے باتی کی نظر میں میں پاکستان کا وہ خلاصہ رکھوں گا آپ کے سامنے آپ کو اندازہ ہی نہیں پاکستان کیا ہے پاکستان دنیا کے کل خزانوں کا تیس فیصد خزانوں کا مالک ہے اور اس سات ہزار پانچ سو ارب ڈالر کے خزانے جو ہیں اس کا ساٹھ فیصد صرف گلگت بلتستان اور پاڑا چنار میں موجود ہے جہاں پر طالبان نے گھراو کر کے پچھلے پچیس دن سے حملہ کر رکھا ہے دیکھو ہماری جنگ دیکھ نہیں ہو نا تو بغیر کسی سپورٹ کے دیکھو ہم نے طالبان سے کیسے جنگ لڑنا ہے آدائی سے کیسے جنگ لڑنا ہے اسی طرح میں گارنٹی دیتا ہوں پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کو اپنی پولیسیز کو کنٹینیو کریں مجھ سمیت ہر پاکستانی آپ کا ہر اول دستہ ہے میں اس چینج کو سپورٹ کرتا ہوں اس چینج کو سپورٹ کرنے کے لیے تن مندن سے ہم اس ادارے کے ساتھ ہیں